السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیسی فوڈ کارنر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تب کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے نئی ریسپیز لے کے آتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے زردے کی ایک دیسی سٹائل سے ہم زردہ بنائیں گے اس کے لئے ہم کو چاہیے چاول یہ گلاس دودھ ہے یہ چینی یہ کشمس یہ گارنش کے لئے بادام اور یہ علاچی چار پانچ اور لانگ چاول ہم نے لیے ہیں دو گلاس بگو لیے ہیں بگوئے ہیں اچھی طرح اور باقی یہ سامان انشاءاللہ یہ ہے فوڈ کلر جو ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا اس میں سے چلیں جس سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چاولو بالیں گی پانی میں نے رکھا ہوا ہے چولے پہ بھی تھوڑا گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا بال آتا ہے جس میں چاول ڈالتے ہیں پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے زردہ کلر ارفور کلر جس گرہ دیگھر موکڑی رہے نکس کا میں ہے پانی گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے چاوہ میں چاول کو ہم دو کنی تک اوال لیں گے یہ پانچھے منٹ تک دو کنی اوبل جائیں گے چاول ہمارے اوبل چکے ہیں دو کنی تک بہترین چاول اوبل تک کی ہیں ان کو فن نہیں اوبلنا ہم نے دو کنی اوبلے ہیں اتنے ہی اوبلنے چاہیے ابھی ان کو ہم چھان لیں گے ابھی ہم دالیں گے اس میں آئل اس میں ڈالیں گے علاچی اور لہم تین چار علاچی تین چار لہم ابھی اس میں ڈال لے گیے بڑا اور یہ کشمش ڈالیں گے اس میں ڈال لہم سو بڑا اور اس میں ڈال لہم سو بڑا اور اس میں ڈال لہم سو بڑا ڈال لہم سو بڑا اس کو مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اس میں بھی چاہل تیار ہوں گے ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے چاہل اس میں ڈال لے گا اس میں ڈال لہم سو بڑا اس میں ڈال لہم سو بڑا ابھی ہم اس کا سلیم حلقہ کر کے اس کو ڈھک دیں گے دم کر دیں دم پہ رکھ دیں جس کو پھائیں دس منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کی ہوئے ابھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تیار ہوا جی دردہ ابھی ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گیا ہمارا دردہ جو شاوٹ کیا ہے بہت پیاری خشبو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہیں ماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دیں اجازت اگلی نئی ویڈیو تک بہت شکریہ جی اللہ حافظ